اگر آپ اندرون شہر کے دلی دروازے سے داخل ہوں تو بڑے پھاٹک سے تقریباً پچاس گرس کے فاصلے پر بائیں ہاتھ کو خم کھاتو ہی گلی کی نکڑ پر ایک کسائی کی دکان ہے یہی محلہ کسائیوں کا آغاز ہے یعنی کسائیوں کا علاقہ تقریباً دو سو ٹائس ورس قبل اس مقام پر ایک بڑے کہر سے بچنے کے لیے لاہور کی کسائیوں کی ناک اور کان کار دیئے تھے یہ بہمانہ اقدام اس نے اٹھانا پڑا کہ ہساری شہر لاہور کا سکھوں کی متحدہ واج نے گھراو کر رکھا تھا اور وہ مسلسل دھنکیاں دے رہی تھی کہ لاہور کی کسائیوں کے ان کے حوالے نہ کیا گیا تو وہ شہر پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دیں گے گورنر یا اس وقت جسے صوبے دار کہا جاتا تھا اپنی کسائی رایہ کو خون کے پیاسے سکھوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا سو اس نے ایک نرالے ہلکا انتہاب کیا اس نے چندے کی سائیوں کو پکڑا اور ان کے ناک اور کان کار کار کر ایک چاندی کی تشتری میں رکھ کر سکھوں کو پیش کر دیئے پھر اس نے دلی دروازے کا پھاٹک کھول دیا اور لہو لہا ناک اور کان کٹے کے سائی سکھ واج کے حضور پیش کر دیا جو بھنگڑے ڈالتے ہوئے واپس چلے گئے اور ایک بہت بڑا بہران ٹل گیا یہ حیرت انگیز واقعہ لاہور کی تاریخ میں اس وقت پیش آیا جب افغانی حملہ آور احمد شابدالی کا دور حکومت تھا جس نے لاہور کا گورنر قبلائی ملک کو مقرر کر رکھا تھا یہ واقعہ اس لئے پیش آیا کہ لاہور کے کسائیوں نے وقت گزرنے کے ساتھ سکھوں کے حلاف نفرت کو اروج پر پہنچا دیا ہوا تھا کیونکہ سکھ ہر بار ان سے متسادم ہوتے تھے ہر بار جگڑے غزبناک ہوا کرتے تھے اور اچھا خاصا کون بہہ جاتا تھا کسائی کسی بھی شخص کو بات سانی دو حیثوں میں کارنے کے ماہر تھے اور سکھ اسی بات سے خوف کھاتے تھے سکھ محس تعداد میں زیادہ ہونے کی بنا پر ان سے جگڑا مول لے کر مزا لیتے اور قرآن زخموں کا بدلہ لیتے تھے پان سو سالہ پرانی نفرت کا آخر تصادم انیس س سنتالیس میں تقسیم پنجاب کے دوران ہوا جس سے اس افسوسناک کہانی کا خاتمہ ہو گیا جس سے اب بھلا کر دفن ہی کر دینا چاہیے اصل دشمنی کی شروعات اس وقت ہوئی جب کیلہ لاہور کی دیواروں کے این بیرونی رابی کے کنارے سکھ گروہ ارجن کی موت واقع ہوئی تھی سکھ لوگ کہانے کے مطابق گروہ غیبی عمل کے ذریعے دریاں میں گوتا زن ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گائب ہو گئے جبکہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ کیلہ لاہور میں ہونے والے تشدد کے زخموں کی وجہ سے وہ دریاں میں نہاتے ہوئے ڈوب کر مر گئے لیکن ان کی موت کا ذمہ دار شہنشاہ شاہ جہان کو قرار دیا گیا جسے عوامی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا پھر شہنشاہ کے کہنے پر شاہی فوجوں نے پنجاب بھر سے گروہ ارجن کے متشدد پیروکاروں کو گرفتار کیا ان میں سے تقریباً نو ہزار افراد کو زنجیروں میں جگڑ کر لاہور لائے گیا شہنشاہ نے لاہور کے قصائیوں کو حکم دیا کہ ان تمام باغیوں کو یکی دروازے کے بیرون زبا کر دیا جائے چنانچہ ایک ہفتے تک ان کو زبا کیا جاتا رہا اس قتل عام کو سکھ کبھی نہیں بھولے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس زباہی کا بدلہ لاہور کی پوری قصائی برادری کو قتل کر کے لیا جائے لاہور کے قصائیوں کی ہاتھ سکھوں کے زبیر کے بعد لاہور کی ہندو آبادی نے شہنشاہ سے مطالبہ کیا کہ لاہور کے تمام قصائیوں کو جہیں وہ گاؤ ماتا کی کارٹنے والے کھیتے تھے شہر بدر کر دے خاصی اس کے چاہر کے بعد شہنشاہ نے مطالبہ منظور کر لیا اور ان کو لاہور شہر سے بیرون ایک جگہ آباد کر دیا جہاں آج کا لاہور کی چمڑا منڈی ہے شہنشاہ ان کی بھرپور مدد کی اور تقریبا سبھی لوگوں نے خوبصورت حویہ تعمیر کی جن میں اسے چند ایک اب بھی قائم ہے اور وہ ایک خوبصورت مسجد بھی یہ اصلی نو تعمیر شدہ مسجد آج بھی چمڑا منڈی کے اندر جانے والی سڑک کی نکڑ پر واقع ہے اس بندبت سے کچھ عرصہ حیریت سے گزر گیا معاملات اس وقت بگڑنا شروع ہوئے جب مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا اور سکھوں کی جاریت بڑھتی گئی اصل کشتگان کے پڑپوتوں کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا تھا اور انہوں نے حکومت کے بجائے کسائیوں کا اپنا حدف قرار دے دیا لاہور کے گردنوار کے سکھوں نے علاقے پر حلہ بول دیا اور کسائیوں نے جوابی حملے میں چھوڑیوں اور کڑھاریوں سے کام لیا ایک بے حمالہ مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں سکھوں کو بھاری نقصان اٹھا کر پسپائی اختیار کرنا پڑی ان کا اس قسم کے دشمنوں سے پہلے کبھی واسطہ ہی نہ پڑا تھا اس واقعے کے بعد سے ایک مزید متحد ہو گئے اور اب کی بار انہوں نے ٹھان لی کہ وہ اصل قتل عام کا بدلہ ضرور لے کر رہیں گے ایک اور بڑا حملہ کیا گیا دوبارہ گھمسان کارن پڑا اور خون خرابہ ہوا سکھوں کو خوفناک چھوڑوں اور کلھاروں کے محیب استعمال کے باعث ایک بار پھر پسپا ہونا پڑا اپنے جان کی خاتے لڑنے والے قیسائیوں سے وہ اور کیا توقع کر سکتے تھے ایک مقامی روایت کے مطابق قیسائیوں کی گھر والیاں بھی اپنے حاوندوں کے شانہ بشانہ لڑی تھی حواس پاکتہ صوبیدار قبلائی مل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس دشمنی کو کیسے خاتم کریں سکھ لاہور سے قیسائیوں کا مکمل صفایہ چاہتے تھے اور وہ اس سے کم کسی بات پر آزینہ تھے اور یہ ان کے نیم ہندو مذہب کا حرصہ بھی تھا مسلمان آبادی کا جتداد میں زیادہ تھی مطالبہ تھا کہ گوشت کھانا ان کا حق ہے اور اس کے لئے قیسائیوں کا ہونا لازمی عمر ہے احمد چاپ دالینا حکم دیا کہ قیسائیوں کو دوبارہ اندرون شہر آباد کیا جائے تب قیسائیوں کی ساری آبادی محلہ کسابہ میں آباد ہوگی لاہور کا محاصرہ 36 گھنڈوں سے زیادہ قائم نہ رہ سکا مسئلہ کے اس حال سے بحشی سکھ مطمئن ہو گئے جنہوں نے محسوس کیا کہ قیسائیوں کی سزا کے طور پر ان کی تضلیل کافی تھی مہاراجہ رنجی سنگھ کے دور میں صرف ایک واقعہ ہوا جب اس محلے پر حملہ ہوا اور گھروں کو آگ لگا دی گئی شاتر سکھ حکمران نے حکم دیا کہ لاہور کے سکھ سے براہان گیا تو خود گائر زبا کریں یا قیسائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اس کے بعد انہوں نے کبھی قیسائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں کیا انگریزوں کے دور میں کسی جنونی فرد وحد کے اکادوکیہ واقعات کے علاوہ کوئی خاص اہمیت کا واقعہ سرزد نہیں ہوا لیکن بلا شبہ یہ اس وقت ضرور پھوٹ پڑے جب 1947 میں لاہور میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی عمرت سلمی لڑیوں کے ایک ہوسٹل میں مسلمان لڑیوں کی اسمت دری اور قتل عام کا واقعہ اندروں نے شہر میں سکھوں پر حملوں کا بائیس بنا انہوں نے جتھے بنا کر شالمی کے علاقے میں گھومنا شروع کر دیا مسلمانوں پر پہلا بڑا حملہ محلہ کے سابہ میں ہوا جہاں کسائیوں کو زبا کیا گیا اگلی رات کسائیوں نے بدلہ لینے کے لیے جوابی حملہ کیا اس کے بعد خون بہنا اور اس وقت تک بندنا ہوا اور جب تک اس محبت اور شائلی کے شہر سے ایک ایک سکھنے راہے فرار اختیار نہ کر لی ان کے جل جانے کے بعد ایک پشتی ادعوت کا حاتمہ ہو گیا جس میں بلا وجہ سینکڑوں اور ہزاروں جانوں کا زیان ہو چکا تھا ایسا لگتا تھا کہ شہنشاہوں کو کبھی سمجھنا آئے کے بدلے کے اقدام کبھی موز سے ہمکنار نہیں ہوتے مکاولین شہزادے کو یہی مشورہ دیا تھا کہ اپنی حکومت کے استحقام کی حاضر کبھی کسی کو زبا نہ کہنا بہتر حال ہمیشہ ممکن ہوتے ہیں لیکن لگتا ہے شہزادہ کبھی سبق یاد نہیں رکھتا